موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تحریل سے استقبال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کس پاکیزہ اور مبارک مجلس میں آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ انتہائی اہم سوال ہے لیکن مسجد میں امامت بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا ہی زیادہ صلاحیت اور تقوی اور ساری چیزیں ہونی چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں آج کل امامت کے لیے حافظ کو رکھ لیا جاتا ہے اور جب کبھی خطابت کی ضرورت پڑتی ہے تو باہر سے خطاب کے لیے بلائے جاتا ہے اس کا منفی اثر کیا ہوگا یا اس سلسلے میں علماء کی کیا رائے ہے آئیے شیخ کا استقبال کرتے ہیں آج کے ہمارے جو مہمان ہیں اس کے بعد اس کا جو صحیح جواب ہے یا اس سلسلے میں شیخ کی جو رائے ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم وآلہ 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 شیخ جیسا کہ سوال آپ نے سنا تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے کیونکہ امامت بہت بڑی ذمہ داری بہت بڑا منصب ہے یہ ہر کوئی جانتا اور کہتا بھی ہے تو جتنا بڑا منصب ہے اتنا ہی زیادہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں یہ بہت بڑا منصب ہے اور اس منصب کی عظمت کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ آخری نبی امام الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے جب تک آپ تھے آپ ہی امام تھے اور آپ کے بعد خلفہ ہی امام ہوا کرتے تھے اور آپ کے بعد خلفہ خلیفہ جو سب سے بڑی پوشٹ ہوتی ہے وہ امامت کیا کرتے تھے تو یہ کافی ہے چیزیں کتنا بڑا منصب ہے لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے دور میں یہ منصب بہت زلیل منصب ہے حتیٰ کہ ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کہیں امام کر رہا ہوں اب کچھ لوگ کہیں پہ خطبہ دیتے ہیں یا کسی مسجد کے خطیب ہیں آپ ان کو کہہ دو امام خطیب تو چڑی آئیں گے میں تو صرف خطیب ہوں میں امام نہیں ہوں تو آدمی خطیب بولنے میں اچھا محسوس کرتا ہے محسوس نہیں کرتا ہے لیکن ساتھ میں امام جوڑ دو تو چڑی جاتا ہے تو بہت زلیل بنا دیا ہے لوگوں نے اور خود جو مسجد کی انتظامیہ ان کی نظر میں بھی بہت ہی حقیر پیش آئی ہے حالانکہ امامت اگوہ کو کہتے ہیں پیشوائی کو کیونکہ اس میں دیکھئے آج بدقسمتی ہے کہ نہ مسجد کے ذمہ داران کو پتا ہے کہ امام کے تقاضے کیا ہیں اس کے فرائض کیا ہیں نہ امام کو پتا ہے یعنی مسلح پہ نماز پڑھانا ہے بس اتنا ہی کام ہے ایک امام کا کام یہ ہے کہ مسلح پہ نماز پڑھائے گا اور سماج جس ایریے میں وہ ہے اس پر نظر رکھے گا سماج میں کیا کمی ہے کیا کوتا ہے کیا گلتی ہے ان سب پر سب کی رہنمائی کرے گا سب کی رہنمائی کرے گا سب کی رہنمائی کرے گا قرآن حدیث کی رسکی میں ان کو بتائے گا جو بھی مسائل پیش آئیں گے موسمی حالات ہیں اس کے تعلق سے قرآن حدیث کی باتیں کرے گا کبھی کوئی حاصل پیش آگیا اس کے تعلق سے رہنمائی کرے گا یہ ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں امام کے کوئی جھگڑا ہو گیا کوئی بات ہو گئی تو اسی امام کے پاس لوگ آئیں اور اس میں وہ قرآن حدیث کی مطابق اچھا ویسے بھی چونکہ یہ پیشوائی کا معاملہ ہے امامت کا معاملہ ہے تو آدمی اگر وزندار ہو با اخلاق ہو با صلاحیت ہو تو ظاہر اس کے باتوں میں دم بھی ہو اس کے فیصلے کو لوگ مانیں گے بھی تو اس سے کسی کو بھی اٹھا کے امامت کے لیے رکھ لیتے ہیں وہی اس لیے کہ وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے ابھی میں جو کہہ رہا تھا کہ نہ ذمہ داران کو پتا ہے کہ امام کو کیا کرنا ہے اور امام کو بھی نہیں پتا ذمہ داران سمجھتے ہیں کہ بس اسے مسلح پر کھڑے ہوگے نمائے پانا ہے باقی اس کا کوئی کام نہیں ہے اس لیے اس کو سری مسلح کیلئے رکھتے ہیں باقی خطبہ وغیرہ کی ضرور پڑتی ہے تو کسی اور کو ڈھڑتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا اور جو امام ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو بھی نہیں معلوم کہ میں جو کیا کرنا ہے اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ اماموں پر جب ظلم ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوگا لوگ امامت چھوڑ دیں گے اس لائے میں نہیں آئیں گے تو تمہارا جنازہ کون پڑھائے گا تمہارے بکرے کون زبا کرے گا تمہارا نکائے کون پڑھائے گا یعنی ان کے نظر میں بھی امام کا جو کام ہے گینا چھوڑا بکرے زبا کرنا نکائے پڑھانا جنازہ پڑھانا بس یہ ہی رہ گیا ہے امامت کا کام یہ سب امام کا کام ہے امام کا اصل کام ہے قوم کی قیادت کرنا اور ان کی رہنوائی کرنا دینی رہنوائی یہ بہت بڑا کام ہے یہ تو چھوٹا موٹا کام جو سوچ کے رکھا ہے تو امام کو بھی سمننا چاہیے کہ اصل اس کا منصب کیا اس منصب کے تقاضے کیا ہیں اور قوم کو بھی سمننا چاہیے ذمہ داران کو بھی سمننا چاہیے اس منصب کے تقاضے کیا اور اس کے مطابق کسی کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو اس منصب پر آنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کر سکے صحیح اچھا امام جیسے ہم حرم میں دیکھتے ہیں جو امام ہوتے ہیں وہ ہر اعتبار سے منفرد نظر آتے ہیں ان کی آواز اچھی ہوتی ہے صلاحیت اچھی ہوتی ہے ان کا لباس اچھا ہوتا ہے ان کا اخلاق ان کا کردار تو چونکہ وہ امام ہوتے ہیں امامت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک اثر سماج پر ہونا چاہیے تو کیا ایسے ہمارے سماج میں جو ہمارے امام ہو اچھا پہناوا ہو بلکہ مخصوص لباس میں تو کہتا ہوں اماموں کا مخصوص لباس ہونا چاہیے تاکہ لوگ دیکھ بھائی ہمارے امام صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں سارا معاملہ مال سے جڑا ہوا ہے ایک امام صاحب کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے کپڑا پہن سکیں اچھے سے رہ سکیں آپ نے امام حرم کی بات کی آپ کو معلوم ہے امام حرم کو تنخواہ کیسے ملتی ہے کہ کئی کئی امام ہوتے ہیں امام حرم کو تنخواہ نہیں ملتی ہے ان کو رزق ملتا ہے رزق کہتے ہیں ایک استلحہ ہے وہ ایسا لکھ دیتے ہیں کہ ہم کو اتنا چاہیے اتنا مل جاتا ہے یعنی ان کو کتنا چاہیے وہ لکھتے ہیں ایسا نہیں کہ لوگوں نے تیہ کر کے رکھا ہے حکومت نے کہ آپ کو اتنا ملے گا ہاں تو وہ اس عظمت کو سمجھتے ہیں امامت کے منصف کو سمجھتے ہیں لیکن امام حرم تو ایک بہت بڑی چیز ہے ان کو تو بغیتہ رزق ملتا ہے کہ آپ کو کتنا چاہیے وہ جتنا لکھ دیں گے اتنا ان کو ملے گا لیکن ہمارے یہاں پہ جو امام ہے ان کو تو اتنا کم ملتا ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتے ہیں یہ جو آپ اضافی چیزیں ذکر کر رہے ہیں وہ تو بہت در کی بات ہے جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ تک پوری نہیں ہو سکتی تو شیخ یہ جو حافظ کو رکھ لیتے ہیں وہ باہر سے جو خطبہ کو بلاتے ہیں تو اس کے منفی اثرات سماعت پر کیا کچھ ہو رہے ہیں اب دیکھیں اس کا جو غلط اثر ہوتا ہی کہ جو باہر سے آتا ہے بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہو گیا کہ تقریر کیا جھگڑا ہو گیا کیونکہ ماحول کو نہیں سمجھ پاتا ہے کہ یہاں کا ماحول کیا ہے ہم کس اسلوب میں بات کر سکتے ہیں کون سے ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں اور تقاضے کیا ہیں بات کرنے کی یہ سب کچھ نہیں معلوم سے باہر کا آیا ہے کچھ نہیں معلوم تھوڑا بہت کسی نے بتا دیا تو بتانے کے باوجود بھی پوری طرح سے وہ اندازہ نہیں کر سکتا ہے لیکن جو مقامی امام ہوگا اسے تو پورا اندازہ ہوگا کہ اس مسجد میں کون لوگ بلکہ کتنے لوگوں کو پہچانتا بھی ہوگا اور تربیت تو مسلسل ہوتی ہے نا وہ تو آئے دھوندار تقریب کر کے چل دیئے اچھا اس میں ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں مسئلہ لوگ کچھ اور جانتے ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے اختلافی موضوع کچھ اور جانتے ہوں وہ صاحب آئے کچھ اور بیان کر کے چلے گئے تو اب لوگ پریشان ہوں کہ کیا مانیں کس کو مانیں کس پر عمل کریں یہ بھی ایک چیز ہے تو بیچارے وہ حافظ نے وہ کیا کریں گے یہ بھی ایک چیز ہے کہ کسی علاقے میں لوگ ایک عالم کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں تو ایسے اچانک وہاں جا کے دوسرا مسئلہ چھیڑ دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے کسی کو لگتا ہے کہ یہاں غلط فتوے پر عمل ہو رہا ہے تو اس کا ایک حل ہونا چاہیے اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے حکمت سے یہ بات لائی جائے اور آہستہ آہستہ اس چیز کو ختم کر جائے ایسے اچانک ممبر پر آکے کھڑے ہوکے آپ ایک نیا مسئلہ بتا دیں گے جو ان کی طبیعت پر گناہ گزرے گا تو ایک فتنہ فساد ہو جاتا ہے اس لئے ایک دائی کو ایک خطیب کو حکمت سے کام لینا چاہیے لیکن یہ وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو وہاں کا اس لئے دیکھیں کہ خود میرا بھی تجربہ ہے بہت سارے جگہوں پر میں نے کام کیا ہے تو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بہت ہائی فائی علم بلائی آتے ہیں پلین سے تو وہ آکے تقریر کر کے مطلب ایک گھنٹے کی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اب وہ ایسے ایسی بات بول جاتے ہیں کہ اس کے بعد پورا سماج پوری پبلک مقامی عالم کے پیچھے پڑ جاتی ہے خود میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ بڑے عالم آئے کچھ بول کے چلے گے اب سب لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے وہ فالان صاحب ایسا بولے کیا دلیل ہے وہ بچارہ جو وہاں رہتا ہے وہ مہینوں لگ جاتے ہیں اس کو سلیاتے ہوئے دلیل ڈونڈ کے لائے دیتے ہوئے تو یہ چیز کیا ہے کبھی کبھار اگر بھولا لیں ایسے ہی تو باہر کا عالم نہیں سمجھ باتا ہے کہ کس طرح سے بات کرنے چاہے اور دیکھیں عام پروگرام میں تو چل سکتا ہے عام جو پروگرام ہوتے چلو ایک پروگرام رکھا گیا اس میں سب باہر کے لوگ بھی آتے ہیں ترہ ترہ کے لوگ آتے ہیں تو اسی صاحب سے ٹاپک ہوتا ہے لیکن مسجد مسجد کا تو مقصد نہیں ہے مسجد کا مقصد ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں مسجد میں شیخ مسلسل ضرورت پڑتی ہے قابلیت کی صلاحیت کی کیونکہ لوگ مسلسل آتے ہیں ہمیشہ کوئی نو کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے اور تربیت بتدریج ہوتی ہے بے شک بے شک مسجد میں یہ بھی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں کہ ایک دن خطبہ دے کے چلا گیا اور ہفتے بھر کی گزہ مل گئی ایسا نہیں ہے جو نمازی ہیں وہ روز آتے ہیں روز ان کو مسئلے پیش آتے ہیں اس لئے باصلہیت امام ہونا چاہیے اس کی اچھی تنخواہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے فوائد ہمیشہ مل سکے لوگوں کو ایک ہفتے میں کام نہیں بننے والا جزاک اللہ خریشک بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے اس موضوع کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور آپ سب سے یہ گزارش ہے یہ التجا ہے کہ ہماری اس پیج کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور اس پیغام کو دور دور تک پہنچانے میں ہماری اس مشن کا ضرور حصہ بنیئے ایک بار پھر آپ سبی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں موسیقی